بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرموشن کے امکانات نہیں ہیں اسی سلسلے میں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ امتحانات لازمی ہوں گے اب یہ ہوا کہ باعث جو ہے نا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن پنجاب کے تمام جو بورڈز ہیں انہوں نے یہ ڈیٹ کا ڈیٹ شیٹ یہ گردش میں تھی کہ پہلے میٹرک کے امتحانات ہوں گے میٹرک ٹن تھ کے اس کے بعد سیکنڈیئر کے امتحانات ہوں گے پھر نائیت کے اور پھر فرسٹ یئر کے ہوں گے لیکن پھر ایک تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے جس میں آپ لوگوں کے یعنی سیکنڈیئر کے امتحانات جو ہیں وہ پہلے کیے گئے ہیں اور اس کا آغاز 26 جون سے کیا جا رہا ہے اور دوستو یہ 26 جون سے اس کا آغاز جو ہے اس سلسلے میں بورڈز ہیں انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو آرزی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ آناؤنس کی ہے اب سوڈنٹس آپ کے امتحانات میں کم وقت رہ گیا ہے اس کے لئے آپ خوب تیاری کیجئے اپنے امتحانات میں فوکس کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے آپ کو جو فرسٹ پارٹ میں پارٹ ون میں جو آپ کو پرموشن دی گئی تھی اس کے مارکس بھی آپ کو اس امتحانات کی بیس پر ملیں گے تو جتنے مارکس آپ کو اس پارٹ ون میں لیں گے اتنے ہی مارکس آپ کو پارٹ ون میں دیے جائیں گے اب مزید پرسنٹیج کا تعیون جو ہے نا وہ بھی کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ملیں وہ ہو سکتا ہے مزید 3% آپ کو ایکسٹرہ مل جائیں اسی طریقے سے جو آپ کے پریکٹیکلز کے مارکس ہیں وہ 50% سب سوڈنٹس کو مل جائیں گے اور باقی جو آپ کے امتحان میں یہ جو سیکنڈ ائر کے امتحانات آپ دیں گے اس میں جو آپ کی پرسنٹیج ہوگی اس کے مطابق باقی 50% میں پرسنٹیج ملے گی سوڈنٹس پنجاب کے تمام بورڈز کی طرف سے جو ایک ٹینٹیٹیو ڈیر شیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے اسی سلسلے میں وہ جو ڈیر شیٹ ہے وہ آرزی ہے جو آرزی ڈیر شیٹ ہوتی ہے نا اس کا یہ جو پرسیڈنٹ ہے کہ وہی ڈیر شیٹ ہی فائنل ہو جاتی ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ڈیر شیٹ کو جو میں ابھی اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کر اپنی تیاری کو کا ایک شیڈیول بنائیے مزید بہت سخت محنت کیجئے آپ لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ انہی امتحانات پر مشتمل ہے بہت زیادہ محنت کیجئے اس سے تو کوئی بھی اس پر کوئی بھی سوال نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے بہت سخت کنڈیشنز میں رہے ہیں زیادہ تر آپ کے کالیجز جو ہیں وہ بند رہے ہیں آپ لوگوں کی کلاسز نہیں ہو سکیں آن لائن کلاسز کا تمام گورنمنٹ کے ہدایت پر کیا گیا ہے لیکن سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اب خود سے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ سخت محنت کر کے اچھے مارکس حاصل کریں تو اب ڈیرڈ شیٹ کو ملاحظہ فرما لیجئے اور اسی کے مطابق ہی آپ نے پھر امتحانات کی تیاری کر کے 26 جون کو جو امتحانات شروع ہو رہے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ بہت زیادہ محنت کریں گے اور انشاءاللہ خوب کامیابیاں سمیٹیں گے اور اپنے پسند کی جامعات میں یونیورسٹیز میں اپنے مطلقہ اپنے پسند کے فیلڈز میں شعبہ جات میں آپ داخلہ لیں گے میں آپ کے لئے دعا گوں گا موسیقی 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 موسیقی